بابر آزم ایک اچھا کھلاڑی ضرور ہے مگر وہ ورات کولی کی طرح کبھی بھی ایک اچھا فنشر نہیں بن سکتا نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں بابر آزم نے ترتالیس گیندوں کا سہارا لیتے ہوئے دو چھکے اور سات چوکوں کی مدد سے سکسٹی سکس رانز ضرور بنائیں لیکن وہ پاکستان کی نیا کو پار نہ لگا سکے مطلب کہ اس بار بھی اچھا فنشر نہ کر سکے اور جب ٹیم کو ضرورت تھی تب بابر سے رانز نہیں بنے انہوں نے اپنی ففٹی ضرور بنائی لیکن اپنے لئے ٹیم کے لئے بابر آزم کبھی بھی نہیں کھیل پایا چاہے وہ خود کپتانی کرتا ہو یا دوسروں کی کپتانی میں کھیل رہا ہو بابر ورات کولی کی طرح اچھا فنشر کیوں نہیں پر سکتا کونسی کمی رہ جاتی ہے بابر آزم میں جو اسے اچھا فنشر بننے نہیں دے رہی بابر آزم ہر بار ورات کولی کی طرح میچ فنشر نہیں کار پاتا اور بابر آزم کبھی بھی اچھا فنشر نہیں بن پاتا اس کی مین بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر آزم دور ڈلیوریز بہت کھیلتے ہیں اور چھکا لگانے سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا غریب آدمی کسی کا حق کھانے سے ڈرتا ہے مطلب کہ بابر آزم نے ترتالیس والوں پر چھاسٹھ رن بنائے ہیں جس میں انہوں نے سات چوکے اور صرف دو چھکے لگائے ہیں فخر زمان نے پانچ چھکے لگائے ہیں اور رنز بھی صرف پچاس کیے ہیں مطلب کہ بابر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اسے اچھا فنشر نہیں بننے دیتا وہ ہے بابر آزم کی ڈور ڈلیوریز بابر پہلے سیٹ ہونے کے لیے اور اپنی ففٹی بنانے کے لیے بالوں کو روکتا رہتا ہے ڈورڈ بالے کھیلتا رہتا ہے اور جب اس کی ففٹی بن جاتی ہے تب بالے بھی بہت کم رہ جاتی ہیں اور بابر کی ففٹی بھی ہو جاتی ہے بابر کا اپنا کام بن جاتا ہے یعنی کہ اس کی ٹیم میں جگہ پکی ہے اس نے اپنے نام کو بچا لیا یعنی کہ ففٹی بنا لی پھر رنز زیادہ ہوتے ہیں بالے کم ہوتی ہیں اور بابر سے ہٹ لگتی نہیں ہے چھکا مارنے کی کوشش میں 50 سے اوپر جاتے ہی بابر آزم آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اسی آؤٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم میچ ہار جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بابر آزم اچھا پلیئر ضرور ہے لیکن ورات کولی کی طرح کبھی بھی وہ اچھا فنشر نہیں بن سکتا کبھی بھی بابر آزم نے اپنی وننگ اننگ سے پاکستان کو کوئی بھی میچ نہیں جتایا نہ ونڈے جتایا نہ ٹیسٹ اور نہ ہی ٹی ٹوینٹی آپ مجھے ایک میچ بتا دیں جس میں بابر نے اچھا فنش کیا ہو اور انڈ والی بال میں وننگ شارٹ کھیل کر پاکستان کو فتح دلائی ہو ایسی اننگ مجھے تو کوئی یاد نہیں آتی اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیں بابر آزم نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں جو کہ ہمیلٹن کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا چھے سٹھ رن بنائے ہیں ترتالیس بالوں پر اگر بابر کے سٹائک ریٹ کی بات کی جائے تو ایک سو ترانوے اشاریہ پانچ کے سٹائک ریٹ سے بابر نے یہ چھے سٹھ رن بنائے ہیں اور جب ضرورت تھی ٹیم کو تب بابر خود آؤٹ ہو گئے ہیں اور ساری کی ساری ٹیم وڑ گئی ہے پاکستان دوسرا میچ بھی شہین کی کپتانی میں وڑ گیا ہے مطلب یہ سیریز پاکستان آلموسٹ ہار گیا ہے میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکستان کا نیوزی لینڈ میں جا کر نیوزی لینڈ سے ٹی ٹوینٹی سیریز جیتنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ نیوزی لینڈ اپنے گھر پہ ٹی ٹوینٹی بہت ہی آسم طریقے سے کھیلتا ہے اوپر سے ہماری ٹیم بھی بلکل بکواس ہے پاکستان کا میڈل آرڈر کا مسئلہ پتہ نہیں قیامت کو حل ہوگا میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی صاحب نہ ہمارا میڈل آرڈر کا مسئلہ ٹھیک ہوگا اور نہ ہمارے اوپنرز راند بنائیں گے نہ ہمارے بولرز راند دینے سے باز آئیں گے تو اسی وجہ سے بھائی صاحب کلوز چپٹر کلوز کرو بند کرو پاکستان کا پائشہ نہ برباد کرو